جامعیان نام گیال بہت 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 دنیوت سباپتی مہودے آپ کو اور میرے اپنے بارتیا جنتہ پارٹی کو میں آبر ویک کرتا ہوں کیونکہ اس مہتپون بیل پر بولنے کے لیے جو مجھے آفصار دے رہا ہے مانے نیا پردان منتری شریف نرندر بھائی موڈی جی نے پندرہ آگست کے اس سمبودن میں جو پانچ پران کا ذکر کیا تھا اس میں سے دوسرا پرانت جو ہے اس دیش اور دیش کے لوگوں کے منسکتہ گلامی کا نام اور نشانہ مٹانا ہوگا اور اس سے مکتی پانا ہوگا یہ مانے پردان منتری جی نے کہا تھا اور آج اسی راہ پر چلتے ہوئے مانے پردان منتری موڈی جی کے نتلتوں میں مانے گرہ منتری جی نے جو بیل اس صدن میں لے کے آئے انڈین پینل کورٹ ایٹین سکسٹی کو ختم کر کے بارتیا نیا سہیتہ بل بیس سو تئیس اسی طرح سی ار پی سی کو ختم کر کے بارتیا نگرک سرکشہ سہیتہ بل اسی طرح انڈین ایویڈن ایکٹ اٹھارہ سو باتر کو ختم کر کے بارتیا سکشہ بل بیس سو تئیس جو لے کے آیا میں اس کے سمرتھن میں اس کو سواگت کرنے کیلئے کھڑا ہوں ازادی کے لمبے ورشوں بعد پچھتر سال پورا ہونے کے بعد اور ازادی سے پہلے پچھتر سال جو قانون چلی یعنی کی ڈھیڑ سو سال بات جو ہے اس گلامی منصقتہ قانون کو ریفارم کرنے جا رہا ہے اور جس کے مدیم سے اس دیش میں جو کی پہلے کا قانون دنڈ پہ نردارت تھا اس کو جسٹس پہ لے کے آ رہا ہے آج میں ان شہیدوں کو یاد کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے میں جو اپنا بلیدان دیا ایسے ایک فریڈم فائٹر خودیرام بوس جس کو گیارہ آگست انیس سو آٹھ میں بریٹیس سرکار نے بیہار کے مزافر پور جیل میں فانسی چڑھا کے ان کو شہید کریا ان کا جروم کیا تھا انگریزوں نے ان پہ الیگیشن لگا ہے کہ انہوں نے ایک میجیسٹرٹ کو مرنے کے کوشش کیا لیکن خودیرام بوس جی مانتے تھے اور انہوں نے پورے دیش میں یہ پرچار بھی کیا کہ گلامی سے زیادہ گلامی سے بڑھ کے بیماری کیا ہو سکتے ہیں یہ خودیرام بوس جی کا کہنا ہے آج اسی گیارہ آگست کے دن آپ آپ اپنے سیٹ پہ جائیے میمبر آپ اپنے سیٹ پہ جائیے بار بار چیتہوں نے دی جائیے آپ کو مائک مانی مانتری جی میمبر مانی مانتری جی سیٹ پہ جائیے جو سیٹ پہ جائیے سیٹ پہ جائیے انڈر رول 374 2 پرشنے کی مانی مانتری جی دورہ پرسطو پرسطاو کو سکرد کیا جائے جو سدش اس پکش میں وہاں کہے جو سدش اس کے ویروت میں وہ نہ کہے میرے ویچار میں نیرنے ہاں والے کے پکش میں ہوا پرسطاو سکرد ہوا سباپتی جی میں کہہ رہا تھا کہ گیارہ آگست ایک ہمارے لئے اتحاسک دن ہے گیارہ آگست انیس سو آٹھ کو خودیرام بوز جی جو کی ینگس فریڈم فائٹر تھا اس دیش اس دیش کا جس کا شاہد بلیدان دیواز تھا اسی بلیدان دیواز کے دن گیارہ آگست کو مانینے گریہ منتری جی نے اس قانون کو اس صدن میں لے کے آئے جس سے انگریزوں کے منٹیلیٹی کو ختم کرنے کے لئے میں اس کا سواگت کرتا ہوں سر اس نائے بھیل کے مدیم سے ہمارے جتنے بھی جو کرمینل جسٹس سسٹم آف انڈیا ہے اس کا پورے کا پورا ایک آور ہول ہو جائے گا اور یہ ٹرانسپرین ہو جائے گا سپیڈی جسٹس سسٹم ہو جائے گا انٹیگریٹی آف ایویڈنس ہو جائے گا لوور پنڈینسی ہو جائے گا ایسے مہتپون بیل پہ سبھی مانینے سنسدگان نے بولا اور اس بیل کو جب پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا گیا تو میرا سبا گیا رہا مجھے اس کمیٹی کا ممبر ہونے کا کہ مجھے اس کمیٹی کے ذریعے بھی یوگدان دینے کا کافی موقع ملا سب میں بتانا چاہتا ہوں ہم امریت کال میں اور اس امریت کال میں مانینے پردان منطری جی نے انصاف اور نیا کا امریت لانے کا یہ کرپا کر رہا ہے اس دیش کے پرتی جو مانینے پردان منطری جی کا جو ویزن ہے موڈی جی کا جو سپنا ہے اس دیش کے ہر ایک نگری کو جسٹیس ملے چاہے وہ کسی بھی سماج کے ہو کسی بھی درم کے ہو جو بھی اس کے پہچان ہو میں ابھی اویسی صاحب کو سن رہا تھا بہت بڑے ودوان واقل ہیں لیکن ایک چیز میں نہیں سمجھ پیا ان کے وقت ویسے انہوں نے کہا کہ اس قانون سے کیول ایک وشیز درم کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا سر میرا تو اتنا کہنا ہے قانون قانون درم اور پہچان کو دیکھ کے نہیں قانون جرم اور عبراد کو دیکھ کے کام کریں گے اور میں بھی میں بھی مانورٹی کمیونٹی سے آتا ہوں میرا پورا کونسٹیٹوئنسی آدھا بدست مانورٹی ہے آدھا مسلمان مانورٹی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے لڈاک کے جو مسلمان ہیں اتنے اتنے ہائی ریٹ پہ جتنا بھی یہاں اوویسی صاحب نے جو ڈیٹا دیا اتنا پرسن اتنا پرسن ابرادی میں لیسٹ میں نہیں آتا ہے اس لئے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں قانون کسی کے دھرم اور پیچان دیکھ کے نہیں کانون جرم اور ابراد دے کے کام کریں گے اور یہ نیا تین بھی لانے کے بعد سکتی سے کام کریں گے اب دیکھ جی ہمارے ازادی کے اندولن جب چلے ایک نعرہ چلے تھے انگریز بھارت چھوڑو اس کا معلوم انگریز کیول دہیں نہیں بلکہ انگریز اتما چھوڑ دینے گئے اور اسی کالے کانون کے پرکریہ کو کنٹینیو رکھنے میں کنگریز نے بڑا یوگ دان دیا اس لیے مجھے انگریز اور کنگریز میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے کیونکہ ایک مثال میں آپ دوں گا سر سیڈیشن کے کیس اس بھیل میں ختم کیا جا رہا سیڈیشن معنی راج دروہی آپ گورنمنٹ کے خلاف نہیں بول سکتے کیوں نہیں بول سکتے بھئی آج موڈی جی یہ انشور کر رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف گورنمنٹ کے نیتی کی خلاف لیڈرشیپ کی خلاف آپ کھول کے بول سکتے ہیں کیونکہ بھارت کے سمویدان آپ کو بیل میں لا رہا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں سری جین کمار رائی جی ختم کیجئے جلدی ختم کیجئے اور بھئی سر پارٹی نے سمای دیا دو ایتنا ریولویشن ایتنا ریفورم کیوں چاہیئے تھا ایک منٹ میں آپ کی بات ختم کیجئے سر ایتنا چینج کیوں چاہیئے تھا ہمارے دیش کے ہم سب لوگ جانتے ہیں روڈ پہ ایکسیڈن دیکھ کر بہت سارے لوگ نظر پھرا کے سائیڈ سے گزر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو بچانے نہیں چاہتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے من میں دیا نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانے کے چکر میں خماخہ وہ گوائے بننا پڑے گا خماخہ کورٹ کچھارے کے چکر اس لیے قانون میں ریفورم کی آوشکتہ ہے سر بھارت کے سمجھدان کے آرٹیکل فورٹین میں یہ بتا گیا ہے کہ ایوریونیس ایکویل بی فالو قانون کے سامنے سب ایک ہی ہے لیکن ہمارے دیش کے گریب گریبوں کو لگتا ہے کہ جسٹیس امیروں کے لیے بنا ہوا ایک سسٹم ہے بہت مہنگا ہے لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں جہن کمار رائی جی تھانکیو سر فرمہ منوانہ نے یہ کیا ہے بہت مجھول کی آئی جی ایک میرے دیشت رہا ہے ہمیں نمیرے لیے سکر مجھولی مجھولی پانچ مجھولی بہت مجھولی تنس M اللہ انجام